کود مارننگ ایوریون کیا ہوتا ہے بٹکوئن ہالوینگ ایوینٹ اور کیا اس بار بھی بٹکوئن نمیشکوں کی ہوگی بمپر کمائی تو یہ نیو چل رہی ہے گوگل کے اوپر تو کیا پوری نیو چل رہی ہے یہ بھی بتائیں گے اور بٹکوئن کا پرائیج آج اور شیبا اینو کوئن کے اندر کیا چینج ہوا ہے وہ بھی بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا تو سب سے پہلے بات کی جائے ہالوینگ کے بعد کا جو ابھی آج نجریہ کیا دکھ رہا ہے بٹکوئن کے اندر 65,500 دوستو مجھے نہیں لگتا کہ اب اگر یہ 70,000 سے اوپر چلا گیا تو واپس دوارہ نیچے آئے گا ایسا بلکل بھی مت سوچنا اس کا پرائیج بڑھنا ہی بڑھنا ہے ہالوینگ ہو چکی ہے سب کچھ صحیح ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ گین بھی دیکھ سکتے ہو 65,000 583 پہ پرائیج ابھی چل رہا ہے لائیو اور کافی مومنٹ کہیں نہ کہیں میم کوئنس کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہالوینگ کے بعد جو ہونا تھا فوچ ریلی جو اب سٹارٹ ہوگی نا تو اس ریلی میں یہ مت سمجھنا کہ دوارہ سے بٹکوئن دوارہ ساٹھ ہے یار آپ کو نجر آئے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا ہے تو پرائیج کو تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے جیسے ہی 70 کے سے اوپر نکلے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ایک لاکھ تک پرائیج کب چلا گیا اس کا بہت ہی شورٹ ٹرن کے اندر پرائیج بوم کرنے والا ہے بٹکوئن کا تو ٹھیک ہے بھائی آپ کو گئے ہالوینگ بھی ہو گئی ہے اور کیا چینج ہوا ہے تو 65,000 سے اوپر ٹریڈ ابھی کر رہا ہے بٹکوئن دے آپ کے سامنے ہے اور وہیں پہ بات کی جائے شیبائنو کوئن کی تو یہاں بھی 20% کا اوشال سمجھ لیجئے آپ کیا ہو رہا ہے یہ 20% بڑھ چکا ہے شیبائنو کوئن کیونکہ ہالوینگ کے بعد دوستو میم کوئنس کے اندر بھی ایک بڑا اوشال بہت جلد دیکھنے کو ملنے والا ہے تو وہ سٹارٹنگ ریلی جو ہے وہ سٹارٹ یہاں پہ ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے شیبائنو کوئن ہی نہیں جو میں باقی میم کوئنس کی بات کرتا ہوں فلوکینو کوئن یہاں 22% کا اوشال دیکھ سکتے ہیں آپ اور پیپینو کوئن یہاں بھی 15-16% بڑھ چکا ہے اور ڈوج کوئن تو یہاں بھی ریلی سٹارٹ ہو چکی ہے 7% کے آس پاس تو یہ ریلی اب بڑھنے ہی والی ہے اور گوگل پہ جو نیوز چل رہی ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا ہوتی ہے بٹکوئن ہالوینگ ایوینٹ کیا اس بار بھی بٹکوئن وشکوں کی ہوگی بمپر کمائی تو یہ چیزیں اب ٹرینڈنگ کے اندر آ رہی ہے اگر آپ ابھی ٹویٹر پہ جا کے دیکھو گے تو کرپٹو کرنسی جو ہالوینگ ہے وہ یہاں پہ ٹرینڈنگ میں چلتی ہوئی نجر آ رہی ہے دنیا کے سب سے پرانی کرپٹو کرنسی بٹکوئن کی مائننگ کی رفتار کو کم کرنے کے لیے ہر چار سال میں ایک بار ہالوینگ ایوینٹ ہوتا ہے اس دوران بٹکوئن مائننگ پر ریوارڈ کو آدھا کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ دیجٹل کرنسی جلدی ختم نہ ہو سکے یعنی کہ اس کا پرائز بڑے یہ چیز ہے ہوتی ہے ہالوینگ میں ہر بار ہالوینگ ایوینٹ کے بعد بٹکوئن کے دام میں ہتھیاسی کشال ہوتا ہے مطلب ریکورڈ درج ہوتا ہے جتنا اس کا پرائز بڑھتا ہے پچھلے کچھ مہنوں سے دنیا کی سب سے پرانی اور پرتیشٹ کرپٹو کرنسی بٹکوئن میں لگاتر تیجی دکھ رہی ہے دکھ رہی تھی مارچ میں یہ اپنے اول ٹیم ہائی لیبل پر بھی پہنچ گئی تھی جو کی 71.263 ڈولر ہے اور وہیں پہ لیکن اب پچھلے کچھ دنوں میں بٹکوئن میں لگاتر گرہ بٹا رہی ہے یہ ایک مہنے میں قریب 6% گر کر 64.14 ڈولر کے سطر پر آ گیا ہے اس کی بڑی وجہ اجرائیل اور ایران سنگرش ہے جو وہاں پہ جنگ کا محول ہے وہ بھی دوستو کلیر ہو چکا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جنگ لگے گی اور یہاں مارکٹ گرتی رہے گی گرتی رہے گیا ایسا نہیں جو رییکٹ ہونا تھا وہ لگ بگ ہو چکا ہے اب مارکٹ کو بڑھنا ہی بڑھنا ہے حالانکہ کرپٹو کرنسی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ بٹکوئن ہاوینگ کے بعد اس کی قیمتوں میں دوبارہ جبردست تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ میں نہیں بول رہا ہوں دوستو گوگل پہ جو نیو چل رہی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے بٹکوئن ہاوینگ وہی سمجھ لیجئے بٹکوئن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے اسے سکے یا نوٹ کی طرح فیجیکلی روپ سے شاپا نہیں جاتا ہے یہ الیکٹرونک طریقے سے سٹور ہوتی ہے یہ ٹیکنیکل کمپیوٹر پروسیس سے بنتی ہے جسے کہتے ہیں مائننگ اور جو لوگ یہ مائننگ کر کے بٹکوئن نکالتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے مائنرز اب ہاوینگ کے بعد کریں تو اس کا بٹکوئن کی مولبوت جو بلوکچین ٹیکنولوجی میں بدلا کرنا ہے اس کا مقصد نئے بٹکوئن بنانے کی رفتار کو کم کرنا ہے دراصل بٹکوئن بنانے والے ستوسی ناکو موٹو نے اس ڈیجیٹل کرنسی کو خاص طریقے سے ڈجائنگ کیا ہے اس کے بس دو پوائنٹ ون کروڈ ٹوکن ہی مائننگ کی جا سکتی ہے مطلب جادہ آج کی سپلائی نہیں بنائی جا سکتی ہے اگر بٹکوئن کی تیجی سے مائننگ ہوتی رہی تو یہ کافی جلدی ختم نہیں ہونے والی کرنسی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی مائننگ کی رفتار کو کم کیا جاتا ہے سست کیا جاتا ہے مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس کے بعد ریکورڈ آدھا ہو جاتا ہے اور بٹکوئن ہاوینگ کے کوئی نشطہ تاریخ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے انمانہ ہے کہ چار سال بعد یہ ہوتی ہے مطلب کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی گئی ہے اس کی تو یہ ہوتی ہے دوست پر ہاوینگ اس کے بعد کے جو ناجارے ہیں وہ یہاں پہ دکھنے والے ہاوینگ کا مطلب یہی ہے کہ بٹکوئن کی جو رفتار ہے وہ بڑھنے کی رفتار ہے جو بڑھتی جائے اور ہاوینگ کب تک ہوگی یہ بھی سن لیجئے دو ہیار اکتالیس تک جاری رہنے کا انمان ہے اس وقت سسٹم میں موجودہ ساری بٹکوئن کی مائننگ ہو جائے گی تو دو ہیار اکتالیس فورٹی وان تو آپ ایک انمان لگا سکتی ہو اس بار جو ٹارگٹ مل رہے ہیں چار سال کے کوئی کہہ رہا ہے کہ ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ چلو مان لیجئے دس لاکھ تک بھی پہنچ جائے گا تو نیکسٹ ہالوینگ کے بعد کیا ہوگا تو نیکسٹ ہالوینگ کے بعد پچیس تیس چالیس لاکھ تک ٹارگٹ نکل کے اس کے سامنے آ رہے ہیں تو ویٹ کیجئے جو کرپٹو کرنسی میں ہیں کہیں نہ کہیں ان کو کافی بڑا یہاں پہ پروفٹ آنے والے ٹائم کے اندر ملنے والا ہے کیونکہ یہ میں خود کریں ہی بتا رہا ہوں یہ نیوز جو چل رہی ہے وہ گوگل پہ ہی چل رہی ہے آپ کے سامنے جو گوگل میں نے اوپن کیا ہے وہاں پہ یہ نیوز اوپشلی شاپی گئی ہے تو یہ تھی دوستو آج کی اپڈیٹ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اپنے اور بھی اچھے اچھے اپڈیٹس لے کے آئیں گے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کیجئے thank you for watching